السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخاری و مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے رسوا کر دے گا اور جو شخص بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا ہم لوگ بڑی مشکل سے نیک عامال کی طرف راغب ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے آڑے آ جاتا ہے نفس سے فائٹ کرتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے شیطان سے فائٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیکی کر کے اس میں اخلاص نہیں ہوتا نیک عامال اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں جب نیک عامال کرنا شروع کر دیتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نیک عامال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب جدر بیٹھے دوستوں میں بیٹھے تو ان کو بتانا شروع کر دیا کہ یار میں نے پانچ نمازیں شروع کر دی ہیں خاندان میں بیٹھے خاندان والوں کے سامنے تذکرہ شروع کر دیا جدر بیٹھے بس اپنی نمازوں کا تذکرہ شروع کر دیا کہ میں نے پانچ نمازیں پڑھنا شروع کر دی تحجد نہیں پڑھتے تھے تحجد پڑھنا شروع کی اب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تحجد پڑھنا شروع کر دیا میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میری تحجد میں اس نہیں ہو بس میں ہر روز تحجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی اسی طریقے سے صدقہ کرنا شروع کیا تو جا کے لوگوں میں اس چیز کو بتانے شروع کر دیا کہ میں تو اپنی انکم کا میں اپنی سیلری کا میں اپنے مال کا اتنا فیصد ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہوں میں غریبوں کو دیتا ہوں تو یہ جو نیک عامال ہیں اگر اللہ کے لیے کیے ہیں تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ کے لیے کیے ہیں تو بتائے وغیر اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لئے عامال کیے اور اگر لوگوں کے لئے کیے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس کا کوئی عجر آخرت میں نہیں ملے گا اور بلکہ الٹا اس حدیث میں کیا پتا لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو قیامت والے دن رسوا کر دے گا اسی طریقے سے دوسری چیز کیا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لئے عامال کی یعنی اپنی زبان سے تو نہیں بولتا لیکن جسچر اس قسم کا ہوتا ہے ٹائمنگ ایسی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بس میں لوگوں کے سامنے نیک عامال کر لوں یا لوگوں کے سامنے تو نیک ہوتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں ہوتا یا عام روٹین میں تو جب کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت وہ نیک عامال نہیں کرتا لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے نیک بننا شروع کر دینا ان کے سامنے ایک صالحین والا نماز ویسے نہیں پڑتا لیکن کچھ لوگ گھر میں آگئے تو نماز کا وقت ہوتا اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بڑا نمازی ہے تو کیا ہے کہ جو بھی نیک عامل اس نیت سے کیا کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ عامل کیوں ہو رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے اندر بہت سے عیب ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے عیب چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے کئی دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نیک عامل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیک عامل کیا ہوتے ہیں ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک پردے کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے عیب جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے لیکن حقیقت میں ہماری زندگی میں ان نیک عامال کی کوئی عادت نہیں ہوتی یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کریں تو جو عامال اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں یاد رکھئے وہ شخص چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو یا نہ ہو چاہے وہ اکیلے میں ہو چاہے وہ پبلیکلی کے ہی پہ ہو جو ایک عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ ہر عالم عمل کرتا ہے لیکن جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے والا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے ہی عمل کرتا ہے لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر وہ وہ عامال نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اب سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں کتنی مشکت کرتے ہیں کتنی مشکل سے ہم نیک عامال کرتے ہیں لیکن ان عامال میں عامال ہوئے تو ایک امید لے کے جائیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں اتنے دھیر عامال کیے اور قیامت والے دن بجائے اس کے کہ وہ عامال ہمارے لیے فائدہ مند ہو ان عامال کے ذریعے سے ہماری نجات ہو وہ عامال ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں آئیں اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے یہ سب فائدے ہونے کے بجائے وہی عامال ہمارے لیے رسوائی کا وہی عامال ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جہاں کہیں بھی دکھاوا ہوا ریاکاری ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے بارک اللہ علیہ و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ